موسیقی ساؤتھ کوریا کے صدر جو خاتون ہیں ان کے خلاف الزامات ہیں اور لاکھوں لوگوں کے جلوس دارالحکومت سیول میں نکلے ہیں ملیشیا میں وزیراعظم کے خلاف کرپشن کے الزامات ہیں وہاں بھی لاکھوں لوگ نکلے ہیں پاکستان کا موسم ہے یا پاکستان کا کچھ جگرافیا ایسا ہے یہاں پہ پچاس آدمی بھی نہیں نکلے باتیں ہو رہی ہیں ٹی وی چینلز پہ ہو رہی ہیں میڈیا میں ہو رہی ہیں سپریم کورٹ میں ہو رہی ہیں اگر جج ساہبان کے ریمارکس بھی اتنے سخت نہ ہوتے شاید بہت ساری گربی اس کیس میں سے نکل چکی ہوتی یہاں پہ جو پی ٹی آئی نے آخری مارکہ جو برپا کرنے کی کوشش کی تھی اسلام آباد میں اس کے علاوہ آپ کو وہ سارے جو سیول سوسائٹی والے وہ جو لبرل لوگ وہ جو ممبتیاں لے کے کبھی واگا بارڈر پہنچے ہوتے ہیں کبھی لبرٹی چوک پہ وہ کسی نہ کسی کہ ان کی طرف سے کوئی آواز کوئی ایسی چیز کوئی نہیں آئے اس کا مطلب یہ کہ ملکی منظرنامے پر پینامہ لگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں میں پھر دیکھیں نا میں تو دوسرا میں دوسرا ہے کہ اس کا فرق ضرور پڑے گا پیپلز پارٹی کے خلافی جب وہ رینٹل اور فلانا کوئی جلوس تو نہیں نکلے تھے کوئی ہنگامہ برپا نہیں ہوا تھا اس سے پہلے نائنٹی تھری میں جب پرائم منسٹر بنی تھی بینظیر بھٹو تو نواز شریف نے وہی حربیں استعمال کیے تھے کم پیوانے پہ جو عمران خان آپ کر رہے ہیں ٹرین مارچ لانگ مارچ فلانا مارچ اس سے کوئی ان سے آدمی ان سے ٹرین بھی نہیں بھرتی تھی یہ یہ تو کم از کم جلسے جب کرتے ہیں تو اٹھالیس گھنٹے میں ایک میدان بھر جاتا ہے پر نون لگ ایسے نہیں کر سکی لیکن اس کا پھر بعد میں آیا سب میرا وہ آرگیومنٹ میرا وہ ڈائیلوگ جو دہی ووٹر تھے چل رہا ہے میں آپ کو کچھ عرصے تھے بتا رہا ہوں وہ پہلا تو وہ یہ تھا تم لوگ سب ووٹ دیتے ہو اور تم ہی الیکشن میں جتواتے ہیں ان کو ان کا آگے سے جواب ملتا ہے ایت ساڑھی مجبوری ہے آپ لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ لوگ تو رہتے ہیں شہروں میں یا پھر بھی کسی قسم کا وہ قانون کا آپ کو تھانہ ایسے چو کا روب اور کچھ نظر آتا ہے آپ پچاس میل سو میل دور چلے جائیں تو ہمارا محافظ جو ہے وہاں تو جنگل ہے وہاں قانون کچھ نہیں ہے قانون جنگل کا ہے ہمیں جس نے تحفظ فرام کرنا ہے ہمارے گھر آنے کو ہمارے بچوں کو وہ ایم نے اور ایم پی نے کرنا ہے جو ایم نے اور ایم پی ہے وہ کرے گا ہماری مجبوری ہے ہم اس کو ووٹ دیں گے ٹھیک تو وہ ایک سو نعوے ایک سو نعوے ایم این نیز میں دیکھیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو کریڈبل لوگ ہے ہریک کو ووٹ نہیں دیتے کسی کی ڈگریز پہ کسی کی اچھائی پہ کسی کی پارسہ ہونے پہ وہ knocks نہیں ملتے وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ایک الیکٹیبل ہے جیت سکتا ہے نہیں جیت سکتا اس کا گھرانا ہے اس کا ڈیرہ ہے کوئی گاڑی شاڑی ہے یا نہیں سوال وہیں پر کھڑا ہے مسمم کے تیارے کے حادثے کی وجوہات کیا ہیں بہت ڈیبیٹ ہو چکی کل سے اب تک آیاز صاحب اب تک تو یہی پتہ چلا ہے کہ یہ دو بار پہلے بھی خراب ہو چکا ہے اس کے ایک انجن میں پہلے بھی آگ لگ چکی تھی تو کلیرنس کیسے مل گئی اس جہاں سے پتہ نہیں کیسے کلیرنس ملی پتہ نے یہ پی آئیے کے حالات کیسے جو ہیں یہ چلتے ہیں ایک جیسے کل بھی ہم کہہ رہے تھے میں کہہ رہا تھا کہ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی جو بس وقت مکررہ ہو اسے آپ نہیں کر سکتے لیکن جو حالات ہمارے ائرلائن کے ہونے چاہیے وہ ایسے نہیں ہیں پی آئیے کے جو چیئرنس ہیں انہوں نے کہا دیا فنی خرابی کوئی نہیں تھی انہوں نے کہا انسانی ایرر بھی کوئی نہیں ہے اور فنی خرابی بھی کوئی نہیں یہ دونوں چیزیں نہیں وہ وہ مطلب انہوں نے بیٹھ کے انہوں نے اپنی پوری انکواری جو ہے وہ اپنی وہ کر لی ہے اور اپنے نتیجے پہ وہ پہنچ چکے ہیں اب دیکھیں یہ کہیں امریکہ میں نہیں ہوتا کہیں نہیں ہوتا بڑے سے بڑا حدثہ ماہو جو کہتے ہیں جی ہم وہ دیکھیں گے انکواری کا انتظار کریں گے رائے زنی پھر کی جاتی ہے یہاں پہ وہ پہلے یہ ایک پی آئیے سے باہر نکلائیں پی آئیے میں سنتالیس جانے جہاں باہر ہوئیں میں صرف پچھلے پانچ چھ سات آٹھ ہفتوں کے حادثات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ کو یاد ہے گدانی میں وہ جہاز جل گیا وہاں پہ پچیس جانے جہاں باہر ہوئیں تھیں نومبر دو ہزار سولہ میں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا لانڈی میں دو ٹرینے آپس میں ٹکرا گئیں تھیں بائیس جانے وہاں پہ ضائع ہوئیں ریجنٹ پلازا میں آگ لگ گئی تھی بارہ جانے یہ صرف پچھلے پانچ چھے ہفتے کی کہانی ہیں اتنے سارے ایکسیڈنٹس ہیں اتنے سارے لوگ مر رہے ہیں آہ ہوتا یہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ جب دنیا کے آہ بہتر ممالک میں میں کہوں کہ ایسا کوئی حادثہ ہو تو کوئی نہ کوئی ریزائن کرتا ہے کوئی نہ کوئی اپنی جمعہ باری ایکسپٹ کرتا ہے پہلی چیز ہے مصطعفی ہوتا ہے پھر اس کی ایک انڈی پینڈنٹ ایک آزاد دانہ تحقیق ہوتی ہے تاکہ دوبارہ سے وہ غلطی نہ ہو سکے ہمارے ہاں نہ تو کوئی مصطعفی ہوتا یہ جتنے ایکسیڈنٹس ہو گئے ان کی نہ کبھی تحقیق ہوگی اگر تحقیق ہوگی تو اس کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئے گی جو انٹرنیشنل سٹریٹسکس ہیں ایر کریش کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ آج تک جتنے بھی ایر کریشز ہوئے ہیں اس میں سے پچاس فیصد جو ہے وہ پائلٹ کا ایرر ہوتا ہے اور ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ کہتے ہیں مکینیکل ایرر ہے کوئی کمپوننٹ آپ کا خراب ہو جاتا ہے اور بارہ فیصد موسمی وجہات ہوتی ہیں اب یہاں پہ ہمارے جو چیرمین پی آئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ پائلٹ کی کہیں غلطی نہیں تھی پچاس فیصد وہ بھی ختم ہو گیا انہوں نے کہا ہمارے مکینیکل بھی کہیں غلطی نہیں ہوئی انہوں نے تائیون تائیون کس بنیاد پہ کیا کہ پائلٹ کی نہیں تھی یا مکینیکل فیلئر نہیں انہوں نے موت کے وقت مقرر کرنے کی ایک بات کر دی بس اور انہوں نے کس بنیاد پہ کیا ہے اب زمواری کس کی بنتی ہے زمدار کون ہے ساری کھیل میں اتنے سارے ایکسیڈنٹس ہو گئے اتنی ساری پاکستانی جانے ضائع ہو گئیں اچھا عجیب بات آپ دیکھئے کہ ایک بی ایم ڈبلیو کا جس کا بھی عدالت میں بھی ذکر ہوتا رہا وہ ایک کروڑ اور چھانویں لاکھ کی بھی کی ایک تیارہ پی آئی اے کا یہ مسدقہ ریپورٹس ہیں کہ وہ تیارہ نلام کیا گیا ہے غیر مسدقہ ریپورٹ یہ ہے کہ وہ ففٹی سیون لیک کا بکا ہے کون سا تیارہ ایک ائر بس کا تیارہ ہے جو ریٹائر کر رہے تھے اس کی بقاعدہ طور پہ انہوں نے آکشنز کے نوٹسز بھیجے تھے نوٹسز چھبے تھے ہمارات میں اور ایک وہ بگ گیا ہے اور کہاں یہ جا رہا ہے اٹلیس تین سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ففٹی سیون لیک روپیس کا بچا ہے بکا ہے جہاں پہ گاڑی بکتی ہے ایک کروڑ چھانویں لاکھ کی اور یہاں پہ تیارہ بکتا ہے ففٹی سیون لیک سر یہ پی آئی اے کا تیارہ بکا ہے یہ پی آئی اے کا تیارہ بکا ہے تو ففٹی سیون لیک میں اگر جہاز آپ کو ملتا ہے وہ تو اگر لوگوں کو پتا ہو تو بہت سارے ہوں جو کتار میں کھڑے ہو جائیں کہ ہم ہمیں آپ ستونجہ لاکھ میں آپ کا ایک تیارہ دیتے ہیں یہ جتنے حادثات اور جتنی امباد گنوائی ہیں مطلب کہاں آپ نے آپ کے جو سیکیورٹی سیفٹی انکوائری سیفٹی انویسٹیکیشن بورٹ تھا وہ آپ کے پاس نہیں یہ ڈاک ساب نے بتایا تھا کہ انسپیکٹر ان کے پاس سیویل ایویشن کے پاس وہ شاید ایک ہے آپ کے بل جو ہیں وہ دو سال سے پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں کس چیز پر فوکس ہو رہا ہے کہاں سے تب کون سی حکمرانی کی جاری حکمرانی یہ جو ہے مثالی جو ہے نورمل حالات میں بھی نہیں ہوتی اس میں بھی آپ اگر چارچیٹ بنائے تو بہت لمبی ہو جاتی ہے لیکن میں پھر کہوں گا جب ایسے اس کا اب میں یہ اس پینیما گیٹ کو اس جہاز کے حادثے سے میں جوڑ نہیں رہا پر وہ جو ہے کہ جڑتا ہے ایک ایک حوالے سے کرپشن اور نا اہلیت یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اگر آپ نے کرپشن کرنی ہے تو آپ کسی اہل پرسن کو کسی اہل کو آفیسر نہیں بنانا چاہیں گے دیکھیں نا پی آئیے آپ آپ اس حادثے کو ایک طرف رکھئے پی آئیے کے حالات جو ہے ہم سم کہتے ہیں اس کے بارے میں اتفاق رائے ہیں کہ جس طریقے سے ائر لائن چلنی چاہیے جس طریقے سے سے چلانا چاہیے ایسے نہیں ہو رہا اس میں حکمرانی کا بالکل ایک انصر جو ہے موجود ہے آپ جو آپ کو جو کچھ کرنا چاہیے آپ کو جس طریقے سے اس کا ایک ہیڈ اس کا جو 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 چلاتا ہے چیئرمن ہے جو کرنا چاہیے آپ نہیں کرتے اس میں آپ کے اور چیزیں آ جاتی ہیں قربت کیا ہے فلانا کیا ہے وہ کون سے لیبنانی سیاستدان کا پائلٹ تھا اور وہ لیبنانی سیاستدان ہمارے کام کتنا آیا تو اس لیے آپ اس کو پورا سیول ایوییشن کا انچارج بنا دیں اور تو کوئی کوالیفیکیشن نہیں تو وفاداری اور اہلیت اہلیت کا کوئی رول نہیں ہے یہاں وفاداری کا رول ہے تو یہاں پہ تو یہی ہو رہا ہے نا جب وہ وہ جو صاحب جن کا ہم ذکر اشارہ کر رہے ہیں آہ ان کو کس بنا پہ چنا گیا تھا کوئی دیکھا گیا تھا کہ انہوں نے ایڈ لائن فلانی چلائی ہے فلانی چلائی ہے وہ ایک لیبنانی سیاستدان جو بڑے مشہور ہیں ان کے آہ ذاتی جہاز کے پائلٹ ہے جب پی آئی اے اور ان کے کریشز کے حوالے سے ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ سٹرکچرلی آیاز صاحب یہاں پہ انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی یہاں پہ جو انویسٹیگیشن ادارہ ہے وہ سیول ایوییشن آثورٹی کے تحت آتا ہے اب سیول ایوییشن آثورٹی تو ریگولیٹر ہے وہ خود سے ریگولیٹ کرتی ہے وہ خود سے سرٹیفائی کرتی ہے جو پی آئی اے انجینئرنگ مینٹرنس کر کے بھیجتا ہے اب آپ خود ہی ریگولیٹر ہوں اور آپ خود ہی اس کی انویسٹیگیشن کبھی بھی نہیں کر پائیں گے اگر کریں گے تو وہ کور آپ ہوگا انویسٹیگیشن نہیں ہوگی تو سٹرکچلی اس ملک میں اس وقت کوئی انڈیپینڈنٹ تحقیقاتی ایجنسی نہیں ہے جو اس کریش کی انویسٹیگیشن کر پائے یہ آپ لگائیں گے ایس آئی بی کا جو آپ نے ذکر کیا وہ ایس آئی بی نیت ہی نہیں ہے کہ کسی قسم کی تحقیقات کی جائیں یا سارا معاملہ کور اپ کا ہوتا ہے everything has to be covered up نہیں پر دیکھیں پھر کیسے پھر معاملہ ٹھیک ہوں گے آہ تین ساڑھے تین سال موجودہ حکومت کو ہو گئے ہیں آہ پی آئی اے اس میں جو انہوں نے مسائل آہ جو ورسے میں ان کو ملے تھے پی آئی اے ایک ہے اور پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں کس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے میں آپ سے آج پوچھوں کہ ساڑھے تین سال میں حاصل کیا کیا ہے ایک تو میں خود اطراف کروں گا لوڈ شیڈنگ کم ہوئی ہے اس کا وہ ہے اس کا آپ محسوس کرتے ہیں اس کے علاوہ کیا آپ کے جو فینانشل کتابیں ہیں جو بجٹ کے ہیں جو آپ کی معیشت کے ہیں وہ کوئی بہتر ہوئے ہیں کوئی آپ کے کرزہ جو ہے کم ہو گیا ہے آپ کے وہ جو آپ دیتے ہیں سبسیڈیز پبلک سیکٹر بلیڈنگ سیکٹر انٹرپرائززز کو بیجری کا باتہ کیا تھا یا تھا وہ پورا کر دیا بہت بڑی بات ہمی سے تنا بحث کرتے رہیں گے اور ایک اور حادثہ رونما ہو جائے گا لیکن ناظرین جاتے جاتے ایک تو ڈاکس صاحب آیاز عمیر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی یہی کہنا چاہوں گی وقت کرتا ہے پرورش ورسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا ہمارے یہ جو سیتالیس جانے شہید ہو گئی ہیں سب بہت قیمدی تھے